اگر امکیون کو چاہیے اگر امکیون کو بھوٹ میں بٹھا کے کوئے ان کو اقتدار دے دے یا سیٹے دے دے یا سے ہی ملے گی اگر عوام نے ووٹ دیئے تو ان کو سیٹے ملے گی اگر عوام نے ان کو دھتکارا تو ان کو سیٹے نہیں ملے گی اس وقت الیکشن قریب ہے آپ کیا ایکسپیٹ کرتے ہو کہ امکیوم کونسی زبان استعمال کرے گی ظاہر ہے الیکشن سے پہلے کوئی اس طرح کے چٹ پٹے جملے جس سے کوئی ماحول بنے جس سے کوئی ماحول میں کوئی خدا نہ خاصا اٹنشن آئے جس پر اپنے ووٹروں کو کچھ کہہ سکیں کہ جی ہاں جگہ جی ہم کچھ کر تو نہیں سکے آپ لوگوں کے لئے ووٹ لینے کے باوجود لیکن پھر بھی ہم کچھ تو آپ کی باتیں تو کر رہے ہیں آپ کے باتوں کو تو جاگر کر رہے ہیں تو یہ بیانہ جتنے بھی اس وقت امکیوم کے ہیں اس کو ہم سیریس نہیں لے رہے اور آپ بھی اس کو سیریس نہ لیں میں سمجھتا ہوں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی ماحول کو گرمانے کے لیے امکیوم بیانہ دے رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کو ہم اسی لینگویج میں اس کو رپلائے کریں ہم اس لینگویج میں اس لہجے میں اس تلخی کو بڑھانے کی کوشش نہیں کریں کیونکہ میں نے ابھی کہا ابھی جیسے الیکشن کریب آئیں گے ماحول گرم کرنے کی کوشش کی جائے گی اس طرح کے بیانات کے ذریعے الزامات کے ذریعے مہمیں چلائیں جائیں گی ہمیں سب اس کے لئے پھر پیارے لیکن ہمارا جواب ہوگا محبت کے ساتھ یونٹی کے ساتھ کیونکہ میری لیڈرشپ جب اتحاد چاہتی ہے راکٹ لانچرز ہیں ان کے پاس انٹی ائرکرافٹ گنز ہیں ان کے پاس جدید وہ اصل ہیں جو کہ پولیس کے پاس نہیں ہیں میں یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں وہ جدید اصلے جو کہ ویسے پولیس کے پاس نہیں ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں نہیں ہوتے وہ اصلے دیے جائیں تو اس پر اس کی اپرووال دے دی دی اب دارہ وہ اس کے پروسس سے وہ چلے گا کیوں آپ سمجھیں بات کو ایک طرف جو پولیس کے پاس زیادہ زیادہ بڑا ویپن ہے جی تری یا کریشن کاف وہ آگے والے جو ہے وہ انٹی ائرکرافٹ گن اور راکٹ لانچروں سے لڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ تو ڈیفنیٹلی اس وقت ان کے پاس وہ ایک ویپنٹ ہو چیزیں موجود ہیں اسی لئے ہی حکومت اس سن سے پولیس کے جو ریکویسٹ دی اس کو منظور کر دیا گیا ہے کب اسمبلی توڑنی ہے یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بعد چیفنسل صاحب کریں گے یہ فیصلہ واحد ہے جو کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جب کہے گی چیفنسل صاحب ان سے مشاورت کریں گے تب توڑی جائے گی اسمبلی ڈیڈر کوئی فائنلائز نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی اس تیجرہ بھی دک فائنلائز ہوئی ہے کتنا طاقتور اور لادلہ ہے وہ شخص جس کو اتنے ثبوت آنے کے باوجود اتنی ساری چیزیں ایکسپوز ہونے کے باوجود توشن خانہ کے شوائد آنے کے باوجود القادر ٹرنس کے شوائد آنے کے باوجود بی آئی ٹی خبر پختون خواہ کی کرپشنگ مقدمت آنے کے باوجود بلین ٹین سونامی کی مقدمت آنے کے باوجود الیکشن کمیشن اور پاکستان کے فیصلے کے باوجود وہ فیصلہ ہے اس کے بعد کوئی گنجاش رہتی نہیں ہے اس طریقے سے وہ فراغ ہوگی اور وہ جتنے بڑے سکیمز کے باوجود آج دن تک ایک رات ایک رات امران خان نے لاک اپ میں نہیں گزاری ہے وہ ایک دن کے لیے بھی جو گیا تھا وہ پولیس ہیڈکوارٹر میں ایک رات بھی امران خان کو لاک اپ میں گزارنے پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ یا ہم لوگ یا کانون جو ہے کانون کا جو ایک لاؤ ہے ہمارا وہ اس کو گنجاش ابھی تک نہیں کر سکا تو کتنا طاقت ہے وہ شخص اور کتنے لوگوں کا لادلہ ہے وہ شخص کہ لادلہ آج دن تک بچتا ہوا آ رہا ہے پی پی ایس شاہر بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے ہمارے پاس اس وقت گاؤں لیول تک دیات لیول تک میڈیکل فیسلیٹیز مل رہی ہیں ڈاکٹرز اویلیپل ہیں تو بہت زیادہ امپرویمنٹ ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جی ہیلس دیپارٹمنٹ بہت بہتر کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس ڈیمانڈز یہ آ رہی ہیں کہ اللہ کرے پیپلز پارڈی حکومت فرڈل میں آئے تو یہی این آئی سی وی ڈی یہی آپ کے سائبر نائف یہی لیور اور لنگس ٹرانسپلانٹ خیبر پختونخواہ میں بھی ہو بلوچستان میں بھی ہو پنجاب میں بھی ہو یہی پنک بسز پنجاب میں بھی چلیں خیبر پختونخواہ میں بھی چلیں بلوچستان میں بھی چلیں پاکستان کے ہر کونے پہ یہ ساری فیسلیٹیز پاکستان پیپلز پارڈی کی حکومت حسن انشاءاللہ پہنچائے گی